السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسواللہ الرحمن الرحیم انہا نحن نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون ناظرین اکرام میں نے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ کی آیت نمبر نو پڑھی ہے ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آج کا ٹاپک ہے وسیم رزوی اور نیا قرآن ہم اور آپ دیکھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں سپرین کورٹ نے وسیم رزوی جرمانہ لگایا پچاس ہزار کا اور جو پٹیشن اس نے داخل کی تھی اس پٹیشن کو بھی ڈسمس کر دیا خارج کر دیا نکال دیا باہر کر دیا اب وسیم رزوی نے نیا قرآن چھاپا ہے اور پردھان منتری مودی جی کو لیٹر بھی لکھا ہے کہ وہی قرآن پورے انڈیا میں پڑھایا جائے یاد رکھے گا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھنا ہے کیا حافظوں کے سینوں سے ان آیتوں کو نکالا جا سکتا ہے جو اللہ نے اتارا ہے اور اللہ کے قرآن پر دنیا کی کوئی عدالت ہے جو فیصلہ کر سکتی ہے اللہ کی بات کو رد کر سکتی ہے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ قرآن سے آپ کی محبت کتنی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ حافظوں کی تعداد اور بڑھ جاتی ہم اور آپ خود قرآن پڑھتے قرآن کی یہ جو آیتیں ہیں جو جہاد کے تعلق سے ہے لوگوں کو سمجھاتے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے اور یاد رکھئے گا ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے قرآن کے خلاف سازش ہوتی رہی ہے لیکن جس نے بھی ایسا کیا اس کو موہ کی کھانی پڑی ہے جو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قیامت کے صبح تک جو کوئی بھی اس سے ٹکڑائے گا وہ خود ختم ہو جائے گا اور کچھ بھی بدلہ نہیں جائے گا چاہے لاکھ لوگ کوشش کر لے سب اپنے حساب سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ وہ ناکام رہے ہیں امید کی کرن یہ بھی ہے کہ لوگ پڑھیں گے تو دیکھیں گے لیکن ہم اور آپ قرآن کے تعلق سے ستر کریں خود قرآن پڑھیں قرآن کی تبلیغ کریں قرآن پر عمل کریں اور اللہ کی قرآن کی تبلیغ کریں لوگوں کو پہنچائیں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں تاکہ ایسے لوگ جو پیدا ہو گئے ان کو جواب دینے میں آسانی رہے پیارا انداز ہونا چاہیے قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے اور جو کوئی اللہ سے ٹکرائے گا وہ خود زلیل و خار ہوگا اس لئے گھورانے کی ضرورت نہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے قرآن سے جھوڑ دے قرآن کی تبلیغ کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ